بجٹ کی اوپر تو میرے کوئی تحفظات نہیں ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے تحفظات ہیں جنہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ایک ان کی ہماری پارٹی ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں اتماد میں نہیں لیا گیا ہے میں نے وزیراعظم صاحب پہ کے ساتھ ملاقات میں بجٹ پہ تین چار باتیں ہمارے صوبے کے حوالے سے اور باقی حول سے کی جس میں تنخواہوں کے حوالے سے تھی میں نے ماں پر پریس ٹاک بھی کی ہے آج بھی وہ پریس ٹاک موجود ہوگی پچی فیصد اضافے کی تنخواہوں کی چشمہ لیف کی بات کی تھی ہم نے فاٹا اور پاٹا کے ٹیکسس کے حوالے سے بات کی تھی میں نے جو ہے اس پہ بات کی کہ جو ہمارا چکدارا چترال دیر موٹر وے ہے اس کی اوپر بات کی سی پیک کے حوالے سے بات کی انڈرسٹل زونگ کے حوالے سے بات کی اس حوالے سے ہم نے بات کی باقی جو اتحادی جماعتیں اور بیپس پارٹی نے کہا ہے کہ ہم اعتماد میں نہیں لیا گیا ہے اس کے لئے کمیٹی بنائی گئی ہے بلاول بوٹو زرداری صاحب بھی غالباً آج وزیراعظم صاحب سے ملا حقات کر رہے ہیں جیسور رضا گیلانی صاحب بھی اس میں اپنا رول پلے کر رہے ہیں ہماری کمیٹی ہے اور وہ بیٹھ کر مسئلے کا حال نکالیں گے اور میں امید کرتا ہوں کہ ایک مرکز میں جو اس وقت پی ایم ایلیند کی جو حکومت ہے وزیراعظم صاحب ہے اس میں وہ دلچسپی لیں گے اور گریویں سے اس کو دور کریں گے اور اس ملک میں جو ہے ترقی کا سفر جو جاری ہے اس کو آگے جاری رکھیں گے اکنومیکل اکنومیکل جو کرائیسز ہیں امنومان کے حوالے سے ہیں ان چی لیکن بات یہ ہے کہ اگر مسئلہ حل نہیں ہوئے ڈیالوگس کے بعد پھر کیا ہوگا نیشنل گریڈ کا سوچ آپ آف ہون دیکھ سے سیول نافرمانی ہے سیول نافرمانی آپ نہیں کر سکتے ہیں آپ جو ہے آپ اپنا کیس دلیل اور دلائل سے پیش کریں اپنا کیس اگر آپ نے پہلے بھی کہا تھا کہ میں سوچ آف کر دوں گا تربیلہ ڈیم کا ہوا ہے آپ نے آ کے یہاں پر جو ہے پشاور جاتے ہوئی آپ نے یہاں پر گریڈ سیشن پر آ کے ٹک ٹاک بنا کے آپ چلے گئے آپ کے مسائ مسائل کا حل جو ہے وہ اسلام آباد ہے وہاں پر آپ بیٹھیں اس فورم پر بیٹھیں وہاں پر اپنے مسائل کا حل تلاش کریں وہاں سی مسائل ہنگے بجلی کے مسئلے ہیں واپڈے کے لوگوں کے بھی مسئلے ہیں واپڈے انتظامیہ کے بھی مسئلے ہیں ہمارے بھی مسئلے ہیں دونوں مل جلک رسیس کا حل نکالیں تاکہ ہم یہاں کی لوگوں کو سعولیات دے سکیں اس قسم کی باتوں سے ہمارے لوگوں کو سعولیات نہیں ملیں گے